اچھا کیا تم آگئے ہو حارس میں بس ابھی جانے ہی والی تھی اسرہ کو ساتھ لے کر بوشہ بھی نے سوفے سے اٹھتے کہا جس پر حارس بھی اٹھ کر کھڑا ہوا اور سامنے سے آتی اسرہ پر ایک نظر ڈالی سب ٹھیک تو ہے نا کہاں جانے مجھے بتائیے میں لے جاتا ہوں آپ کو نہیں 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 حارس کے ساتھ جانے والی بات سن کر اسرہ نے جلدی سے سیریا عبور کی بیٹا وہ اسرہ کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے پتا تو ہے تمہیں اپنی صحت کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتی بس اس لئے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے والی ہوں بوشہ بھی کی بات سن کر حارس نے فکر مندی سے اسرہ کی طرف دیکھا جسے محسوس کر کے اسرہ نے اپنی نظر زمین پر گار لی ان کو تو بس اپنی آفیس سے مطلب ہے اس بات کی کوئی فکر نہیں یہ زیادہ کام کرنے پر یہ بیمار بھی ہو سکتی ہے اور جب یہ بیمار ہوتی ہے تو ہمیں کتنی زیادہ ٹنشن ہوتی ہے میں ان کو پہلے بھی کہتا رہتا تھا کہ اتنا کام نہ کرے مگر یہ میری کہاں سنتی ہے اب کیا بیمار ہو کر بیٹھ گئی ہے چلے میرے سارڈ ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو حارس نے ابھی اسرہ کی طرف قدم بڑھائی ہی تھے کہ چانب بوشہ بھی کا فون رنگ ہوا کہ کیا میں بس ابھی آ رہی ہوں تم نے خود کو سنبھالنا ہے بس میں ابھی پہنچتی ہوں تمہارے پاس بوشہ بھی نے جواب دے کر فوراں سے پون بند کر دیا جبکہ چہرے پر نہائیت ہی پریشانی تھی تب ہی اسے محسوس کر کے حارس نے فکر مندی سے پوچھا سب ٹھیک تو ہے نا آنٹی جی بیٹا سب ٹھیک ہے وہ بس میری دوست کی ممہ کی ڈیتھ ہو گئے تو بس اس لیے مجھے جانا پڑے گا تم حسرہ کو اپنے ساتھ لے کر چلے جا اور وہاں مجھے شام تک رہنا پڑے گا کیونکہ میرا رہنا ضروری ہے وہاں پر اس لیے میں افشا سے بات کرتی ہوں نیشہ اور اسرہ کو ایک رات کے لیے رکھ لے تاکہ میری پریشانی ختم ہو جائے بوشہ بھی کے جانے والی بات پر اسرہ نے اپنا روح ان کی طرف کیا مگر ماما میں اسرہ بیٹا میں آ جاؤں گی سمجھو ایک دن کی ہی تو بات ہے نیشہ جب کالیس سے آ جائے تو اسے بھی سمجھا دینا اپنا اور اس کا خیال رکھنا مگر ابھی تم جاؤ حرس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بشرا بی نے جب یہ کہا کہ نیشہ ان کے گھر رہے گی تو حرس کے دل میں دل لڈو پوٹنے لگے نیشہ ان کے گھر میں رہے گی مگر دوسری طرف اسرہ کی تو یہی سوچ کر جان جانے لگی کہ وہ حرس کے گھر میں رہے گی اس کی مجودگی میں جی ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو کر جائیں آنٹی آپ سے یہ میری ذمہ داری مجھے اجازت دے میں باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں اسرہ حرس اپنی بات کر کے وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ اسرہ کو بھی جانا بڑا کیونکہ اب مجبوری تھی اب کیا کیا جا سکتا تھا وہ اس وقت اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اسرہ کا انتظار کر رہا تھا مگر اسرہ نے اسے زیادہ انتظار نہیں کروایا تھا تب ہی وہ خال سے باہر نکل کر گاڑی کی طرف آئی اور اس کی بیک سیٹ کا دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ حرس نے ہڑ بڑا کر کہا آپ پیچھے کیوں بیٹھ رہے ہیں کیا آپ کو میری ڈرائیونگ پر شک ہے کہ میں آپ کا ایکسیڈنٹ کروا دوں گا ایسا تو بالکل بھی نہیں ابھی تو میری زندگی کے دن آئے ہیں آپ پلیس آگے آ کر بیٹھیں پلیس حرس نے زد باندھ لی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تب بھی وہ کچھ نہ کہتی اس کی بات مان گئی اور آگے آ کر بیٹھ گئی ہمم اب ٹھیک ہے حرس نے یک طرفہ مسکرہ لائے بات کی اور گاڑی سٹارٹ کر گھر سے باہر نکال کر اس کا رکھ سڑک کی طرف کیا پورے رستے خموشی رہی اسرا تو بس اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے کتنی بیچین ہو گئی ہو حرس کے ساتھ بیٹھ کر تب ہی حرس کی نظیز پر گئی وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر بات کرنے سے نہ رہ سکا کیا میں آپ کو کوئی مانسٹر ہوں جو مجھ سے اتنا ڈھر رہی ہیں ویسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں ایک مانسٹر بھی رہتا ہے اگر کوئی میری بات نہ مانے تو وہ رات کو اسے بہت تنگ کرتا ہے حرس نے اپنی حسیبہ مشکل کنٹرول کر کے بات کی جس پر اسرا نے اپنا چہرہ اوپر کی طرف کرکی سے دیکھا اور بھی کچھ کہتی کہ اس سے پہلے حرس نے گاڑی روک دی آگیا ہسپتار حرس نے باہر نکل کر اسرا کی طرف کا درواتہ کھولا چلیں اسرا کو کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے تب ہی وہ حرس کی اگنور کرتی باہر نکلی حرس نے اپنا روک اندر کی طرف کیا جبکہ اسرا اس کے پیچھے پیچھے ہی چل رہی تھی وہ دونے کی کیبن میں داخل ہوئے السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ والیکم السلام کیسے ہیں آپ دونوں ڈاکٹر جو اپنی کرسی پر بیٹھی تھی تب ہی حرس اسرا جو دیکھے فوراں اٹھ کر کھڑی ہو گئی آ بیٹھے پلیز ڈاکٹر نے کرسی کی طرف شارعہ کے بات کی جس پر دونوں نے عمل کیا اور بیٹھ گئے جی بتائے کیسے آنا ہوا وہ دراصل انہیں بہت تیز بخار ہو گیا اس لئے میں نے یہاں لے کر آنا پڑا ہم میں چیک کرتی ہوں ڈاکٹر نے اسرا کا تھرما میٹر سے بخار چیک کیا نفی میں سرحلا دیا بہت تیز بخار ہے انہیں تو ان کی آنکھوں کو دیکھ کر لگا رات کی نیند پوری نہیں ہو رہی نیند بہت ضروری ہوتی ہے مہارے جسن کے لئے میں کچھ میڈیسن لکھ کر دیتی ہوں آپ پہ ان کو یہ ٹائم پر دینی ہوگی ڈاکٹر کی باس ان کا حرس نے ایک ندر اسرا پر ڈالے پھر ڈاکٹر کی طرف دیکھا میں نے تو ان کو اتنا کہتا ہوں کہ اپنی صحت کا خیال رکھا کرے مگر نہیں بس انہیں اپنے آفیس کی فکر ہوتی ہے کام میں خود کو اس قدر مصروف کر لیا کہ اپنا کوئی ہوش ہی نہیں رہا پھر کیا فکر مت کرے میں ان کا خیال رکھوں گا حرس تیرے پر نہات پریشانی لائے بات کر رہا تھا جسے دیکھتا ڈاکٹر اپنے دل کی بات کہنے سے نہ رہ سکی سو سویٹ کپل کتنا پیار ہے آپ دونوں کے درمیان میں نے اپنی لائف میں بہت کپلز کو دیکھا ہے مگر اتنا پیار واہ کیا کیرنگ ہسپنٹ ملے ہیں آپ کو آپ دونوں کو ہمیشہ یوں ہی خوش رکھے ڈاکٹر کی بات سے ان کا دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھے دیکھنے لگے مگر تب ہی اسرہ جس کے گال آگے ہی بخار کی وجہ سے سرکھ تھے اور سرکھ پڑ گے مگر وہ حرس کے دیکھنے سے پہلے ہی اپنی نظر زمین پر گار چکی تھی نہیں نہیں آپ کو غلط رکھ رہا ہے میاں بیوی نہیں بلکہ قزن ہے حرس نے اسرہ کی کنڈیشن دیکھا اور اپنی رائے پیش کی اوہ سوری مجھے لگا آپ دونوں میاں بیوی ہیں مگر سوری آپ کو میں نے ایسے کہا کوئی بات نہیں ہو جاتا ایسا اس فائل میں اسے میں نے میڈیسن لکھ دی ہیں آپ کو آگے ایک کیبر نظر آئے گا وہاں سے آپ کو میڈیسن مل جائیں گی اوکی اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ جی شکریہ خدا حافظ حرس نے اپنے ہاتھ میں فائل کو تھما اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تب ہی اسرہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور وہ دونوں وہاں سے باہر چلے گئے ایک کام کرے اسرہ آپ گاڑی میں جا کر بیٹھ جائے میں آتا ہوں میڈیسن لے کر بس پانچ منٹ پلیز حرس نے اسرہ کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا جس پر اس نے فوراں عمل کیا اور وہاں سے چلے گئی اس سے جاتا دیکھ کر حرس نے کیبن سے میڈیسن لی اور اپنا روح گاڑی کی طرف کیا گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا جبکہ اسرہ فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھی تھی جسے دیکھ حرس کو شرارت سوجی مجھے تو لگتا ہے آپ بھوتوں سے نہیں ڈرتیں مگر میں غلط تھا آپ کو ایک بات بتا دوں ہمارے گھر میں کوئی بھوت نہیں وہ تو بس میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا ہاں ہارس نے گاڑی کا رکھ موڑ کر بات کی مجھے معلوم ہے آپ کے گھر میں کوئی بھوت نہیں اور مجھ سے جھوٹ بولا ہے اسرہ کی بات انکر ہارس نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا کیا تو پھر آپ مجھے جھوٹ بولتا دیکھ میرا مزاق اڑا رہی تھی جبکہ آپ کو پتا بھی تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا میں نے بس اہ اسرہ کو بول جائے رکنا پڑا کیونکہ اس نے اپنے سر میں ایک شدید درد کی لہر محسوس کی تب ہی ہارس نے گاڑی روک کے اس کی طرف دیکھا کیا ہوا آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ اپنا خیار رکھے کرے مگر نہیں اب دیکھیں کتنا سر درد ہو رہا ہے کچھ نہیں ہوا مجھے بس ہلکا سا ٹمپریچر ہے ٹھیک ہو جاؤں گی میں اسرہ نے لا پروائی ظاہر کی اگر ہلکا سا بخار ہے تو اس قدر سر میں درد کیوں ہے ہارس نے گاڑی روکنے پر اسرہ نے بات کو بدلنا چاہا وہ انیشہ کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا اسرہ کے یاد کروانے پر ہارس نے آنکھیں بند کی ہاں میں کیسے بھول جاتا آپ کو گھر چھوڑنے کے بعد اس کو جا کر پک کر لوں گا مگر پہلے میں آپ کو گھر چھوڑا ہوں ہارس نے آنکھیں کھول دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کی اس کی رفتار تیز کر دی شاید اسی لیے کہ وہ انیشہ کو جلدی سے گھر لاسکے وہ اس وقت اپنے کالج کے سامنے کھڑی رکشے کا ویٹ کر رہی تھی رکشے گزر تو بہت رہے تھے مگر اس کے پاس کوئی رک نہیں رہا تھا تب ہی اس کی نتز سامنے کھڑی بڑی کالی رنگ کی گاڑی پر رکی جو کب سے وہیں پر کھڑی تھی مگر اس گاڑی سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا گاڑی کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا اچھی خاصی مہنگی ہے مگر نیشہ کوئی ان مہنگی گاڑیوں کو دیکھ کر ہمیشہ ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ سمجھتی تھی ان گاڑیوں میں رہنے والے بہت برے ہوتے ہیں تب ہی سامنے سے آتے ایک رکشے کو دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ میں سے اسے روکنے کا کہا جس پر رکشہ والا اس کے پاس آ کر رکا انیشہ بھا کے اس رکشے میں بیٹھ کی جبکہ رکشے والے کو اس کی حالت دیکھ کر بہت عجیب لگا شہری پر خوف تھا در کے مارے پسینے آ رہے تھے پورا ماہ تھا پسینے سے بھر گیا تھا دل کی دھڑکن ڈر سے بہت تیز دھڑک رہی تھی بھائی جلدی سے رکشہ چلائیں انیشہ نے اپنے کپ کپاتے ہونٹوں سے بہت مشکل کہا جی ٹھیک ہے میڈم رکشے والے نے شیطانی مسکراہت سے اس کی طرف دیکھا مگر انیشہ اس کی مسکراہت سے انچان تھی رکشہ کے چلنے پر انیشہ نے ایک سکون کا سانس پھرا اپنی آنکھیں بند کر کے کمر کو سیٹ کے ساتھ لگایا رکشے والے نے اپنی نظریں اسی ہی پر گاڑ لی تھی نیشہ نے کتنی عجیب طرح سے دیکھ رہا تھا تب ہی نیشہ نے اپنی آنکھیں کھول کے پیچھے کی طرف دیکھا جہاں سے اب گاڑی نظر نہیں آ رہے تھی اس نے اپنے دل میں ایک سکون محسوس کیا خود کو محفوظ محسوس کر کے اپنے دل پر ہاتھ رکھا لمبا سانس لے لگی تب ہی اچانک نظر عجیب طرح کے رستے کی طرف گئی جہاں پر کوئی گاڑی نہیں تھی بہت سنسان سڑک تھی یہ آپ کہاں لکھا جا رہے ہیں بھائی یہ راستہ تو نہیں ہے آپ غلط جگہ پر لے آئے ہیں ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو یہ غلط جگہ ہے اور میں بھی بہت غلط قسم کا انسان ہوں اب کیا کروں اتنی حسین لڑکی کو دیکھ کر میں رہے نہیں سکا بس اس لئے اپنی دل کی خواہش پوری کرنے کے لئے یہاں لے آیا اس نے رکشے سے باہر نکل کر نیشہ کو زبدستی ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا جبکہ انیشہ کی چیخیں اس انسان سڑک کی خموشی توڑ گئی مجھے جانے دو پلیز پلیز ایسا مت کرو انیشہ نے اپنے آنسو کو بہاتے کہا ایسے کیسے جانوں دوں یہاں تک آگے ہیں تو آگے بھی چلتے ہیں وہ کیا ہے ناگمی مجھے تم سے اپنی حوث پوری کرنی ہے تم جیسی لڑکیں صرف ہم جیسوں کے لئے بنی ہیں پتہ نہیں اس گاڑی والے کے ساتھ کتنا ٹائم گزار ہے تم نے پھر ہم جیسیوں سے کیوں اتنا کتراتی ہو میری لوگ کرے تو محبت اگر ہم جیسے غریب لوگ کرے تو ہاں بس واہ کیا بات ہے تم جیسے لڑکیوں کی چلو میرے ساتھ اس نے نیشہ کے ہاتھ کو مدبوتی سے پکڑ کر اپنے ساتھ کسیٹنا شروع کر دیا تب ہی نیشہ نے اس کے ہاتھ پہ ایک زور کی چکی کاٹی جسے محسوس کر کے اسے آہ بھری اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ دبانے لگا جہاں سے نیشہ کی چکی کاٹی تب ہی اپنے ہاتھ کو ازاد کروانے کے بعد نیشہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تھا رک پاگل لڑکی تیری اتنی حمد کہ مجھے مارے گی نیشہ کے تیز تیز بھاگنے کے وجہ سے اس کا پاؤں یکدم فسلا اور وہ زمین پر جا گھری تب ہی وہ اس کے پاس آتا ہے اس کی چھوٹیا کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر کرتا ہے تیری اتنی حمد سالی چٹاک اس بے ہی اس شخص نے نیشہ کی نازک سے گالوں پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا جسے محسوس کر کے نیشہ اپنی آنکھوں سے آنسو نہ روک پائی اس نے نیشہ کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اس کے سینے پر مجھود دبٹے کو پکڑ کر دور اچھال دیا دبٹے کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ ظاہر ہونے لگا جسے دیکھ کر بھی اس انسان اس پر اپنا جھکاؤ کرتا ہے اس کے باقی کپڑوں کو بھی اپنے ہاتھوں کی مدد سے پھانے لگا پلیز خدا کا نام ہے مجھے جھانے دو میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا انیشہ نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کیا جو اسے اور تیش دے گیا ہاں ہاں تو نے میرا کچھ نہیں بگاڑا مگر میں اب تیرا سب کچھ بگاڑ دوں گا آخر اپنے تھپڑ کا بدلہ بھی تو لینا ہے انیشہ نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی سے مٹی بھر کر اس کے چہرے پر پھینک دی جس کی وجہ سے کچھ بھی نتر نہیں آرہا تھا تب ہی انیشہ موقع پاتے وہاں سے بھاگنے لگی کہ چانک سامنے سے آتے وہی کالی گاڑی نظر آئے جو ابھی کچھ منٹ پہلے اس کا پیچھا کر رہی تھی انیشہ بھاگ کر اس گاڑی کے پاس گئی اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کے سیاہ شیشوں کو کھٹ کھٹانے لگی پلیس میری مدد کرو پلیس انیشہ جو گاڑی کا دروازہ کھٹ کھٹا رہی تھی کہ شاید کوئی میری مدد کرے گا مگر تب ہی کسی نے پیچھے سے آ کر اس کی چھوٹیاک اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اپنی درف کھینچا کوئی نہیں آئے گا تیری مدد کو پہلے تو تیرے ساتھ صرف زیادتی کرنی تھی مگر اب سوچ رہا ہوں کہ اپنی حوض پوری کرنے کے بعد تجھے مار دوں چل میرے ساتھ وہ نیشہ کو گسیڑتا زمین پر دھکا دے کر گرا چکا تھا خود اس کے اوپر جھک گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ نیشہ کے کے ساتھ کچھ اور برا کرتا شاہ نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے طرف قدم بڑھائے جبکہ ہاتھ میں موجود رائفل تھی شاہ نے ایک پل ضائع کیے بگر اسے کندوں سے پکڑ کر نیشہ کی اوپر سے ہٹایا اس کا روح اپنی طرف کر کے اس کے پیٹ میں اپنی رائفل کی ساری گولیاں گار دی وہیں نیشہ اس کو خون میں لطپت دیکھے اپنی آنکھیں بند کر گی اور زمین بوس ہو گی تھی شاہ نے نیشہ کو بہوش دیکھ کر اپنا روح اس کی طرف کیا پھر اپنی مضبوط بہوں میں اٹھا کر گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا گاڑی کا روح گھر کی طرف کیا جبکہ ڈرائف کرتے بھی وہ بار بار نیشہ کی طرف دیکھ رہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا نیشہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا شاہ نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی تھی وہ اس وقت نیشہ کے کالج کے سامنے کھڑا اس کا ویڈ کر رہا تھا تب ہی دس منٹ ویڈ کرنے کے بعد اس نے کالج کے چوکیدہ سے پوچھا کب چھٹی ہو گئی کالج سے ہارس کے بعد سنکر چوکیدہ نے حیران ہوتے جواب دیا صاحب چھٹی تو کب کی ہو گئی ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کیا کوئی بات ہے ہارس نے اپنی آنکھیں بڑی کر کے اس کے طرف دیکھا چھٹی ہو گئی کب ہوئی ہے صاحب ایک گھنٹہ تو ہو رہے کیوں سب خیریت ہے چوکیدہ کی بات سنکا ہارس کے پاؤں سے زمین جا رہی تھی ایک گھنٹہ پہلے چھٹی ہو گئی ہے تو پھر انیشہ گھر کیوں نہیں آئی تب ہی وہ ایک اور سوال کر گیا اپنے یہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا تقریباً اکیس سال عمر ہے اس کی کالج کی یونی فارم میں یہیں پر تھی انیشہ نام ہے اس کا ہارس کا انیشہ کا نام لینے پر چوکیدہ نے کچھ یاد کر کے فوراں جواب دیا ہاں ہاں انیشہ ہارس نے فوراں سے بات کٹی جی جی انیشہ آپ نے دیکھا اس کو ہاں اسے گیر تو آدھا گھنٹہ ہو رہا وہ کس کے ساتھ گئی یہاں سے ہارس نے پھر ایک سوال کر ڈالا جی صاحب وہ کافی دیر تک رکشے کا ویٹ کرتی رہی پھر چانک رکشہ آیا اور وہ اس میں بیٹھ کر چلی گئی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ رکشہ کس کی طرف کیا ہے جی کیوں نہیں رکشہ وہاں اس طرف گیا تھا چوکیدہ نے سرک کی دوسری طرف اشارہ کر کے کہا جس پر ہارس نے دیکھا بہت شکریہ آپ نے ہارس نے بھا کر گاڑی سٹارٹ کی اور چوکیدہ کے بتائے پتے پر چلانا شروع کر دی مگر تب ہی اپنے پاس سے جاتے ایک گاڑی کی نظر آئی جو سیاہ رنگ کی تھی اور کافی اچھی خاصی مہنگی تھی ہارس کو کچھ پل کے لیے اس گاڑی پر شک ہوا مگر پھر اپنی اس شک کو جھٹکتے وہ اس انسان سرک پر گاڑی لے گیا تب ہی سرک کے کونے میں ایک رکشے کو دیکھا اور اس سرک کے درمیان میں خون میں لط پد شخص کو دیکھ کر اس نے اپنی گاڑی روکی اور بھا کر اس کے پاس گیا اوہ نو کتنا بے رحمی سے کسی نے قتل کیا اس کا یہ وہی رکشہ تو نہیں ہے جس میں انیشہ نہیں نہیں ہارس نے ایک نظر اس رکشے پر ڈال کر اپنے دل میں وسوسے آتے محسوس کی اپنی نظریں ہٹانے پر انیشہ کا ڈبٹہ نظر آیا ہارس نے بھاگ کر اس ڈبٹے کو زمین سے اٹھایا یہ تو انیشہ کا ہے مگر یہ یہاں کہاں کیسے انیشہ کی صحت کچھ ہارس کو سوچ کر ہی بہت ڈر لگ رہا تھا انیشہ کے ساتھ یہاں پر کیا ہوا ہوگا تب ہی وہ اپنے فون کو پاکٹ سے نکال کر پولیس کو فون کرتا ہے ٹھیک دس منر بعد پولیس وہاں پہنچ جاتے ہارس انہیں سمجھاتا ہے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے یہ لاش نظر آئے اس لئے وہ اس پر شک نہیں کر سکتے دیکھیں مجھے انیشہ چاہیے آپ اس کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لائیں ہارس پولیس انسپیکٹر کے پاس گیا جو اس لاش کے پاس بیٹھا اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا کہ کس طرح اس کا قتل کیا گیا دیکھیں ہم پوری کوشش کریں گے ان کو ڈھونڈنے کی باقی آپ سب بس دعا کریں ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہوا کیونکہ جس طرح سے اس کا قتل کیا گیا ہے مجھے نہیں لگتا اپنی کزن ابھی تک زندہ ہو گئی ہارس اس کے بعد سنکا نہایت یہ غصے میں آ گیا تھا وہ اس کا کالر پکڑ چکا تھا خبردار جو ایسا کا وہ نہ چھوڑوں گا نہیں تمہیں ریلیکس ریلیکس ہارس صاحب پولیس والے نے اپنے کالر کو ازاد کروایا آپ گھر جائیے ہم آپ کے ساتھ ساتھ انفرومیشن دیتے رہیں گے سوری مجھے بس غصہ آگئے اس لئے میں نے آپ کے ساتھ بتتمیزی کی ہارس نے اپنے کیے پر خود کو شرمندہ پایا کوئی بات نہیں ہارس صاحب اس کنڈیشن میں ایسا ہو جاتا ہے ہارس اپنے قدم گاڑی کی طرف بڑھاتا اس کے پاس آیا تب ہی انجا نے اس سے ایک زوردار مکہ اس کی گاڑی کی بونر پر رسید کیا جس کی وجہ سے اس نے اپنے ہاتھ میں درد کی لہر کو محسوس کیا مرگر اس کے یہ درد کچھ بھی نہیں تھا درد انیشا کو کھو دینے کا تھا وہ کیا جواب دے گا گھر والوں کو کہ میں جسے نکاح کرنا چاہتا تھا اس کی حفاظت بھی نہ کر سکا میں اس قدر لا پرواہ کیسے ہو سکتا ہوں ہارس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اسمان کی طرف دیکھا رات کے دس بجرے تھے جب انیشا کی آنکھ کھولی وہ خود کوئی زندھیر کمرے میں مجود بیٹ پر لیٹی پاک گھبرا کر اٹھ کر بیٹھی اس باعث سے انجان کی اس کمرے میں ایک اور وجود بھی مجود ہے انیشا نے اپنی نظریں ہٹا کر اردگیر دیکھا تو سامنے کرسی پر بیٹھا شاہ نظر آیا جو بس اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا تب ہی چانک اسے یاد آیا کہ کچھ دیر پہلے اس نے کس طرح سے اس آدمے کو مارا تھا یہ سب یاد کر کر نیشا بھیگی بلی کے طرح بیٹھ سے اتری تم کون ہو میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں ہارسی کی طرح ہے شاہ نے کڑسی سے اٹھ کر اپنا روح اس کی طرف کیا مگر وہ اس کے پاس آتا اپنی شیٹ کے ایک ایک بٹن کھول رہا تھا جسے دیکھ کر نیشا بہت ڈر گئی تھی بہت شوق ہے اپنے ناکام عاشق سے نکاح کرنے کا مجھے چھوڑ کر جانے کا مجھ سے دور رہنے کا آج دیکھتا ہوں کیسے خود کو مجھ سے دور رکھتی ہو شاہ نے اپنی شیٹ کے سارے بٹن کھول کر اسے ہوا میں اڑا دیا اپنا جھکا اور نیشا پر کیا تم کیا کر رہے ہو میں کتن ہوں مجھے ہارس جی کی پاس آنے خبردار جب لینا کام عاشق کا نام لیا میرے سامنے ورنہ میں وہ حال کروں گا کہ تمہیں خود سے نفرت ہو جائے گی شاہ نے نیشا کے نیچلے ہونٹ پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا تب ہی نیشا اس کے گرم لمس کو مسکوس کر کے ہڑ بڑا کر پیچھے ہوئی دور ہو مجھ سے تم ایک قاتل ہو تم نے مجھے اغوا کیا ہے کیا چاہتے ہیں مجھ سے کتنے پیسے چاہیے مجھے بتاؤ میرے ہارس جی تمہیں مو مانگی پیسے دیں گے نیشا کے مو سے ہارس کا نام سن کر شاہ کا پارا ہائی ہوا تب ہی وہ اس پر بیٹ پر دھکا دے کر اس کے اوپر جھکا کیا لگتا ہے تمہیں کہ مجھے تمہارے ناکام آشک کے پیسوں کی ضرورت ہے تو بالکل غلط لگتا ہے تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں پیسوں کے لیے یہاں لے کر آئیں بلکہ میں تو تمہارے ساتھ محبت کرنے کے لیے یہاں پر لے کر آیا اور ہاں اگر دوبارہ تم نے ایک خوبصد ہونٹوں سے اپنے ناکام آشک کا نام لیا تو تو اتنا برا حال کروں گا کہ پانی کو بھی ترس ہوگی ان پر صرف اپنا نام ہونا چاہیے صرف شاہ کا کیونکہ تم صرف میری ہو صرف شاہ کی شاہ اس کے نازک سے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے سلھانے لگا جبکہ نیشہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اس کے نازک سے ہونٹوں کو سلھاتے وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا تب ہی نیشہ نے ڈر کر اپنی آنکھیں کھولی مگر اس کی آنکھیں کھولنے سے پہلے شاہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر چکا تھا انیشہ نے اسے دھکا دینا چاہا مگر شاہ نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا اور اس عمل کو تیز کر دیا اس پس پورے کمرے میں سانسوں کا تبادلہ ہو رہا تھا شاہ نیشہ کی سانسوں کو پینے میں اس قدر مصروف تھا کہ وہ اپنے ہوش تک بھول گیا تھا تب ہی وہ اپنے ہاتھ جو نیشہ کی کمر پر تھا نیشہ کی طرف کرتا اس کی کمیز میں ڈال کر اس کی پیٹ سے کمیز کو اوپر کرتا اس کی ہونٹوں کو آرام سے ازاد کرتا اس کی گردن پر جھکا تھا اور وہاں بھی اپنی محل لگانے لگا نیشہ اپنے پیر پر کسی کے لمس کو پا کر اپنی ٹانگوں کی مدد سے حرکت کر کے خود کو ازاد کروانی کی کوشش کرنے لگی جسے محسوس ککے شاہ اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان اپنی ٹانگ رکھ کے اسے دوبارہ سے قید کر گیا پس کے بہر لوگ کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا ہے تمہاری محبت میں غلام یہ شاہ تمہاری یہ خوشبو مجھے دیوانہ کر گئی ہے میں نے پہلی ملاقات میں ہی اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا تھا تمہاری سانسوں کی طلب مجھے مجبور کر دیتی ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں اپنی طلب کو پورا کروں مگر اب میں اور نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر اس لئے تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں نیشہ مجھے 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 مجھے